ایم ٹی وی شہرت ملی اور پوری دنیا میں اسے جانا جاتا ہے اسے پسند کیا جاتا ہے وہ کردار ہے نویان کا نویان کون تھا اور اسے ڈراما سیریل ارتگرل غازی میں کیوں رکھا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈراما سیریل ارتگرل نے کامیابی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اسے اسی سے زائد زبانوں میں دیکھا جا رہا ہے اور ہر زبان زدہ عام ہے نیٹ فلکس پر ٹاپ ٹرینڈنگ بنا ہوا ہے وزیراعظم پاکستان کے اس ڈراما سیریل کو پی ٹی وی پر نشر کرنے سے پہلے ہی یہ پاکستان میں کافی مقبول ہو گیا تھا مسلمانوں اور خصوصاں کائی قبیلے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا نویان کون تھا اور بیجو نویان ناظرین نویان دراصل ایک عہدے کا نام تھا جو کہ چنگیز خان نے اپنی فوج کے قابل آدمی کے لیے رکھا تھا بیجو نویان ایک چنگیز خان کا بہت ہی قریبی اور قابل منگول کمانڈر تھا اس دور میں قبیلہ تھا باسوت کے نام سے جانا جاتا تھا منگولوں کا سب سے اہم قبیلہ تھا نویان بھی اسی قبیلے میں سے تھا نویان کا باپ ایک کمانڈر تھا اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی کمانڈر بنا اور باپ کی جگہ سنبھال لی نویان کو چنگیز خان کے بیٹے افتائی خان ہم نے چند علاقے فتح کرنے کے لیے تائیجنات کیا تھا بیجو نویان بہت ظالم اور صفاق تھا جیسا کہ ڈراما سیریل میں دکھایا گیا ہے مشہور جنگ جیسے ترکی کی کتابوں میں دا بیٹل آف کاؤسڈیک کہا جاتا ہے چوکہ سلجوکوں کے خلاف تھی اس شہر کا محاصرہ کر کے نویان نے ہی لڑی تھی اس جنگ میں سلجوک سلطنت کی دھجیاں اڑا دی تھی حالانکہ ان کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی سلطنت روم پر بھی منگولوں نے قبضہ کر لیا نویان اتنا ظالم تھا کہ شام، مصر، فارس، اناتولیا اورزم میں بہت سے خون خرابہ کیا بہت ہی بچوں کی جان لی بڑوں کی جان لی یہاں تک کہ عورتوں کو بھی نہیں بخشتا تھا گویا ان کا ایک ڈائلوگ بہت مشہور تھا جو کہ وہ اکثر ہی بولا کرتا تھا کہ ہم صرف بزدلوں کے لیے ہوتا ہے اسی لیے وہ کسی نہ کسی قبیلے میں خون خرابہ کرتا رہتا تھا اکتائی خان ارتگرول کی بہادری سے بے حد متاثر تھا اور چاہتا تھا کہ اسے اپنی فوج میں شامل کر کے اسے آلہ عدے پر فائز کرے لیکن آپ نے ڈراما سیریل ارتگرول میں بھی دیکھا کہ نویان کائی قبیلے جاتا ہے اپنی بہن کو بھی اس مقصد کے لیے جاسوس بنا کر بیجتا ہے جو کہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتی اور ہائمہ خاتون کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہے نویان نے کئی بار ارتگرول پر حملے کی اور ایک بار اسے قید بھی کر لیا اس پر تشدد کیا مگر حق کے راستے سے نہ ہٹا سگا تاریخ کے مطابق نویان کا قتل اکتائی خان کے بیٹے ہلاکو خان نے کیا کیونکہ نویان کو شام اور راہ کے حملوں میں کافی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا نویان کا کردار نبھانے والا ترکی کے اس ادکار کا نام بارس باکچی ہے بارس باکچی جس کو آپ نے ظالم اور صفاق کے روپ میں دیکھا ہے اصل زندگی میں انتہائی خوش مزاج اور ملنی سار ہے یہ ایک مشہور ایکٹر اور موڈل ہے اس کی عمر پنتالیس سال ہے اور ابھی تک شادی نہیں کروائی یہ سلجوک انیورسٹی سے تھیٹر میں گراجیشن کرنے کے بعد بہت سے ڈراموں میں بھی کام کر چکا ہے کیریئر کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ سب ڈرامیں ایک طرف جبکہ ارتگرل میں نویان کا کردار کا جو مزہ ہے وہ ایک طرف بارس باکچی کے ڈراما سکر ارتگرل میں ایکٹنگ واقعی قابلے تعریف ہے نویان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس کریکٹر کو کیسے دیکھتے ہیں ہمیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجئے گا اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹرس اپ ڈیٹس آپ تک بروقت بہن سکیں بہت شکریہ